موسیقی موسیقی آئینک پارٹ ہوگا آئینک پارٹ ہوگا اور یہ جو ہوں گے یہ ٹوٹل اسپیر کے جتنے اندر ہوں گے اس کامپلیکس کے اندر والے جو جتنے بھی ٹرم ہوں گے وہ کیا ہوں گے نان آئینکی نیچر ہوں گے کیا ہوں گے نان آئینکی نیچر اور اسے کیا کہا جائے گا سیکنڈری لینکیج ورنر کے تھیوری کے انصار اسے سیکنڈری لینکیج بولا جائے گا اور اسے ہم primary linkage بولیں گے چلیے اب ہم Warner کے concept کو سمجھتے ہیں اب آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ionic part ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ non-ionic nature ہوتے ہیں یا ای پھر non-ionic part ہوتے ہیں یہ انہیں Warner نے کیا کہا تھا انہیں secondary linkage کا نام دیا اور اسے کیا دیا انہوں نے primary linkage کا نام دیا اور Warner کے concept کیا ہے یہ Warner کی تھیوری جو ہے بھائی بہت important ہے کئی بار exam میں پوچھی جا چکی ہے اور یہ سمجھنے کے لئے بہت چھوٹی چیزیں ہیں کچھ سمجھنا ہائے ہی نہیں اس میں اب ہم آپ کو اچھی طریقے سے explain کر رہے ہیں اور یہ coordination compound بہت ہی آرام کے ساتھ پڑھا جائے گا اور یہ بہت زیادہ نمبر دے گا آپ کو یہ topic بھائی ہمیشہ لگ بھگ 25 نمبر میں پوچھا ہی جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ورنرز کانسپٹ کیا ہے تو کانسپٹ آف ورنرز تو ورنر کے مطابق یا ورنر نے کہا تھا پرائیمری لنکیج جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے آئینی کی نیچر ہوں گے پرائیمری لنکیج جو ہوں گے پرائیمری لنکیج ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ہے پرائیمری لنکیج یہ دیکھئے اور اس کے سپیر کے اندر جو ہوں گے اسے سکنڈری لنکیج بولا جائے گا تو پرائیمری لنکیج ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آئینی کی نیچر ہوں گے اور سکنڈری لنکیج کیا ہوں گے نان آئینی کی نیچر ہوں گے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اب انہوں نے ورنر کے ورنر نے بتایا کہ secondary linkage is non آئینی کی نیچر secondary linkage کیا ہوں گے non آئینی کی نیچر ہوں گے ٹھیک ہے اب چلیے دیکھتے ہیں یہ تیسرا کیا تھا ان کا primary linkage give the oxidation number یہ کیا دیتا ہے primary linkage وہ give the oxidation number دے گا یہ کیسے دے گا ابھی ہم آپ تھوڑا سا سمجھ دیجئے کیونکہ ہم اسے آگے اچھے سے پڑھیں گے یہ بس آپ ورنر کے کانسپٹ کو سمجھئے کیا کہا ورنر نے primary linkage give the oxidation number and this oxidation number indicate primary balance ٹھیک ہے بہت ہی وجہ ہے کیونکہ ایک سیریل میں لکھا ہوا ہے سمجھنے میں اس میں کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی primary linkage give the oxidation number and this oxidation number and this oxidation number indicate primary balance of central metal item central metal item آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ ہے central metal item یہ fe ہے central metal item ٹھیک ہے अब اس کے بعد کیا ہے کہ ورنر کا چوتھا کیا تھا انہوں نے چوتھا ان کی fourth theory تھی secondary linkage primary کی بات ہو گئی تھی secondary linkage give the coordination number یہ جو secondary linkage ہوگا یہ کیا دے گا give the coordination number دے گا تو یہ coordination number کو پتھا کرتا ہے کون secondary linkage secondary linkage کیا ہوتے ہیں یہ sphere کے اندر جتنے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ secondary linkage ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو secondary linkage give the oxidation number and indicate secondary balance اور یہ کس کو indicate کریں گے secondary balance کو indicate کریں گے یہ balance کیا ہے بس کیوں آپ اتنا سمجھیں کہ ورنر نے کہا کیا آگے ہم آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں تو پھر and indicate secondary balance of central metal item ٹھیک ہے یہ کیا indicate کرتے ہیں secondary balance کو indicate کرتے ہیں تو ورنر کی یہ ثوری ہوتی ہے بھائی سماب اب ہم آگے پڑھیں گے اس میں کچھ بہت ساری چیزیں ہیں اب ہم types of legend پڑھیں گے کہ legend کیا ہوتے ہیں کتنے types کے ہوتے ہیں اس کے بعد سروح ہوگا اصلی coordination compound